نجف اشرف میں آیت اللہ موسن الحکیم نماز پڑھاتے تھے مغربین کی نماز تو ہم نے دیکھا کہ نماز بس انہوں نے پڑھائی اس کی بعد اٹھ کر چلے جاتے تھے سپاہی ایک تھاندار تھا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا تھا ویسے کھڑا ہوتا تھا وہ زمانے میں گارڈ وغیرہ کی نورت نہیں ہوتی تھی امن و امام تھا ویسے کھڑا ہوتا تھا جب وہ ملتا تھا تو ٹوپی اتار کے ملتا تھا لیکن اگر کوئی عالم دین کسی سے ملنا چاہے یا کوئی نمازی ملنا چاہے تو عام قائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی ٹوپی یا پگڑی ہے یا امامہ ہے وہ بانت کے ملے گا یہ ایک معاشرے کا ہے کہ اس نے ٹوپی کیونکہ وہ سپاہی کا سرسلہ جو ہے وہ انگریزوں سے آیا ہے انہوں نے سپاہی بنایا تھے لہذا وہ ٹوپی اتار کے ملتے ہیں اور ہمارا سرسلہ جو ہے وہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز نہیں جب باہر آتے تھے اپنے گھر سے تو فل لباس ان کا ہوتا تھا انگوٹھی بھی ہوتی تھی ان کی خوشبو بھی لگا کر آتے تھے اتر لگا کر آتے تھے وہ مسواک بھی کر کے آتے تھے سر پہ بھی بغیدہ ہوتا تھا یہ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو ہمارے سر پہ کم از کم ہمارے لباس تو پورا ہونا چاہیے اب ما شاء اللہ ہمارے بڑے بڑے طلبہ اکرام باس تو لما کے طالب علم یعنی امہ کے طالب علم بیٹھے ہیں ان کے سر بھی ننگے ہیں اور اس وقت آپ شمار کریں تو کم از کم ایک کہہی بزرگان ہیں یہ ہمارے یہ بھی مولوی صاحب ہیں یہ تشریف فرما ہے بہت نیک آدمی ہے بڑے نمازی ہیں ہر نماز میں ہوتے ہیں لیکن یہی اگر پہن لیں سر پہ کوئی چیز تو اس کا مطلب یہ لباس پورا ہوگا تو سواب پورا ہوگا جتنا کم کرتے جائیں گے اتنا سواب کم ہو جائے گا اگر آپ اگوٹی پہن کرنی ہے تو تھوڑا سا سواب کم ٹوپی نہیں پہنی تھوڑا سا سواب کم اگر آپ واسکٹ پہتے ہیں وہ نہیں پہنی تو اور سواب کم ہو جائے گا کمی اتار دیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے بنیان پہنی ہوئی ہو بنیان اتار دیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے جانگیاں پہن لیں کچھا کہیں یہ جانگیاں کہیں وہ اگر پہن لیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کا کبارہ ہو جاتا ہے بالکل آخری حصے کی نماز جیسے ہوتا ہے وہ گویا کہ مسئیبت ہے اس کو کسی صورت میں پورا کرنا ہے لیکن پورا لباس ہوگا تو اس کا سواب زیادہ ہوگا کم از کم طلبہ کے لئے چاہیے جب یہ اخلاقیات کے حدیثیں ندفی صاحب ان کو پڑھائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرننگے پھرتا رہتا ہے اس کے لئے نماز پڑھانا مکروہ ہے یعنی جب بھی وہ نماز پڑھائے گا سواب کم ملے گا کیونکہ یہ سرننگے ہوتا ہے اس کو خلاف مروت کہا گیا ہے چلتے ہوئے کھانا اور سرننگے ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے چلتے ہوئے کھائے جیسے جانور کھاتے ہیں آج کل تو ہمارے ہاں بھی رواج ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ کرسییں نہیں رکھتے کہتے ہیں چل پھر کر کھاؤ جیسے جانور اور اسی کا تذکرہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب ناجر بلاغہ میں کیا ہے کہ انسانوں جانور کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اگر وہ کھرلی پر بندہ ہوا ہو تو جو کچھ اس کے سامنے پڑھا ہوا ہو وہ اپنے ساتھی جانور کا خیال نہیں کرتا کھا جاتا ہے اور چھڑے ہوئے جانوروں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ کہ کسی کی کھیت آ جائے وہ موہ مار لیتا ہے تو بہرحال یہ طالب علموں کے لئے کم از کم چاہیے کہ کم از کم ان کے سر پر کوئی نہ کوئی چیز باقی تو تمام بزرگوں کے سر پر ہونی چاہیے نماز میں کم از کم کوئی سیر ہونی چاہیے تو بہرحال senator